اور اس بیچ کورنا وارث کے کہر کی بیچ اچھی خبر بھی سامنے آئی بھارت کو تیسری کورنا ویکسین مل گئی دراصل اسپوتنک وی کو منظوری مل چکی ہے اور جانکاری کے مطابق ایس ایسی نے اسپوتنک وی کو آپاک کالین اپیوک کے لیے منظوری دے دی ہے دیش میں پچھلے کئی دنوں سے کورنا اپنا کہر برسا رہا ہے لگتار کئی دنوں سے آخرے درابنے آ رہے ہیں تو وہیں کورنا کے بڑھتے ماملوں کی بیچ ایک رہت کی بڑی خبر آئی ہے دیش میں ویکسین اپروول کیلئے گٹھت سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی نے تیسری ویکسین کے آپاک کالین استعمال کو منظوری دے دی اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو رشن ویکسین اسپوتنک وی کا استعمال اسی مہینے ہونا شروع ہو جائے گا حالکہ ابھی تک اس کی آدھیکاری گھوشنا ہونا باقی ہے یہ روس کی ویکسین ہے اسے روس کے گیم لیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ایپی ڈے میولوجی اینڈ مایکرو بائیولوجی نے ویکسیت کیا ہے ڈی سی جائی اس کے ڈیٹا کو دیکھے گا اس کے بعد اس پر انتیب مہر لگ چاہے گی روس کے اسپوتنک وی ٹرائل میں 99.6% پربھاوی پائے گئی ڈاکٹر ریڈی نے بھارت اور دوسرے دیشوں میں اسپوتنک وی کے استعمال کے لیے رشیا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فنڈ یعنی کی آر ڈی ایف آئی سے سمجھو تک کیا روس نے پچھلے سال اگست میں اسپوتنک وی کو رجسٹر کر آیا تھا اور وہ کورونا کی ویکسین بنانے والا پہلا دیش تھا حالکہ اس ویکسین کا بڑے پیمانے پر ٹرائل ستمبر میں شروع ہوا تھا اور جانکاری کے مطابق اس سال کے تیسری تیماہی کے انت میں بھارت میں پانچ اور ویکسین اپلپت ہوں گی ابھی بھارت میں صرف دو ویکسین کووشیلڈ اور کوویکسین اپلپت ہیں اس سال کے انت تک بھارت میں جانسن اینڈ جانسن، کیڈیلا، جائیڈس، نوووویکس اور نجل ویکسین اپلپت ہونے کی امید ہے ڈاکٹر ریڈیس کے ساتھ RDIF نے مارچ میں ہیتراباد اسثتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ اور پینیسینیا بائیو ٹیک کے ساتھ بھی ساجیداری کی ہے اور دیش میں اس پوتنک وی کی پرتی ورش 200 ملین اور 100 ملین خوراک کا اتبادن کرنے کا قرار کیا ہے حالت کی معنی یہی جا رہا ہے کہ دیش میں استعمال ہو رہی دونوں ویکسین کے سامان ہی اس پوتنک وی کا بھی پرتی دوس ریٹ 200 کے آسفاس ہی ہوگا اور جانکاری کے مطابق اس پوتنک وی کو بھی 2 سے 8 ڈگری تاپمان کی بیچ رکھا جا سکتا ہے مہراشت، ڈلی، چھتیزگر، مدھی پردیش، پنجاب، اتب پردیش سمیت دیش کے کئی راجوں میں کورونا وائرس سنگرمن کے معاملوں میں تیزی ہے حالت کی پروشاسن کے اور سے سختی اور احتیاط بھرے قدم اٹھائی جا رہے ہیں ویکنڈ لوگ ڈاؤن سے لے کر نائٹ کرفیو سمیت کئی پابندیوں کی اشربات ہو گئی ہے ترون کال را، ٹوٹل نیوز ڈلی